اسلام علیکم ویورد آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی میں ہوں منحاچ موسوی ناظرین ایک اپسوسناک واقعہ ہفتے کی شب ایک بچی کراچی کے علاقے فیریر تھانی کے حدود سے لاپتہ ہوئی اور پھر اگلے روز یعنی کہ اتوار کو صدد تھانی کے حدود سے اس بچی کی لاش ملی گنگا بچی کا نام تھا جو فیریر تھانی کے حدود میں واقع ریلوی سٹیشن کے اس پل کے نیچے ہی وہ رہائش پذیر یہ خاندان بہت کرب سے دو چار ہیں بہت کرب میں مبتلا ہیں اور فیملی کا تقاضی صرف اتنا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو گو کے وزیرالہ سندھ گورنر سندھ نے اس بات کا سختی سے نوٹس لیا ہے وزیرالہ داخلہ نے نوٹس لیا ہے عالی حکام سے مسلسل ریپورٹس سلب کی جا رہی ہیں اور ہماری اطلاع کے مطابق صدد تھانی اور فیریر تھانی اور متلقہ اس اس پی آفیسر جو ہے اس واقعے کی خود اپنی نگرانی میں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور کوشش کی جاری ہے کہ ان افراد تک رسائی حاصل کی جائے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ بچی اسی علاقے کی حدود سے کسی بائیک پر سوار ہوئی ہے پھر اس کے بعد اس کو کہیں لے کر گئے ہیں پھر وہاں اس کے ساتھ نارواز سلوک اس کا استحصال ہوا پھر قتل بھی کر دیا گیا اور پھر صدد تھانی کی حدود میں اس کی لاش کو بوری میں بند کر کے پھیک دیا گیا اب ہم پہنچے ہیں متلقہ تھانی کی حدود میں رہاش پذیر گنگا کی فیملی سے بات کرنے کے لیے اس ساری صورتحال میں وہ کی سکرف سے دو چار ہیں اور ان کا مدہ کیا ہے پولیس کی اب تک کی جو تحقیقات ہیں کیا یہ خاندان مطمئن ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہفتے کی رات لاپتہ ہونے والی گنگا جس کی لاش جو ہے وہ اتوار کے صبح صدد تھانے کے حدود سے لاش برامت ہوئی اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ اس بچی کی بحرمتی کی گئی والدین پہ کیا گزرے گی وہ تو یہی بہتر بتا سکتے ہیں لیکن جب یہ خبر نشر ہوئی تو اس نے سب کو سکتے میں ڈالا باوجود اس کے بڑے سخت قوانین ہیں عالی حکام کی جانب سے اس طرح کے واقعات کے حوالے سے سخت ترین ہدایات جاری کی گئی ہیں پولیس کو باقی ماندہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں کہ اس طرح کے واقعات کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا لیکن اس کے باوجود ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ گنگا کی والدہ موجود ہیں آپ کا نام کیا ہے میرا منگتی یہ جب بچی لاپتا ہوئی یہ پتا کیسے چلا آپ کو کہ بھئی غائب ہے پتا یہ چلا ہے کہ ہمیں یہ بتایا پولیس نے کہ آپ لوگ بہت تاخیر سے تھانے پہنچے ہیں دوائی لینے گئے تھے دوائی یہ بچی کے لینے گئے تھے ادھر سے دوائی لے کے اس نے بولا بچی ادھر سو جانا بیٹھ جانا رہنا تو تو وہ بچی کا تھوڑا دماغ تھوڑا میری ٹل جا تھوڑا ایسی وہ بچی باہر لکھل گی رہے گی وہ بچے بچے کے ساتھ کیا پتا ادھر ہوتل کدھر ہے وہ کھانا کھانے کے لیے چلی گی رہے گی وہ جیسے یہ آئی اس نے جیسے دیکھا تو بچی نہیں تھی پھر ہم سب سوئے ہوئی تھے سوئے دیوار دے آئے نینہ ساس دوسری سب سوئے اس نے ہمارے کو اٹھایا پھر بول میری گنگا نظر نہیں آ رہی ہے پھر ہم چھوٹے بڑے بچے ہم پوری بلادری ہماری ڈھونڈنے کے لیے لکھلے پورا کینٹ چھانا مارا پھر ٹیسن چھان ماری پورا یہ پورا لاکہ ہم نے رات کو پورا پانچ کا ٹیم ہو گیا تگنگا نہیں ملی پھر ہم نے بولا صبح اوٹھیں گے تگنگا کو نیٹ میں تصبیریں بھی دیں گے ٹھانے میں جائیں گے یہ دکھانے جتنے وہ بھی دیکھیں گے اسپتال میں بھی جائیں گے پھر جیسے دن نکلا ہم پورا یہ علاقہ پر یہ جیتنا دو سب چھان پین کیا ہمارے کو پتہ نہیں پڑا تکی در ہے بچے کی عمر کتنی تھی آٹ سال آٹ سال ہمارے دن نے گوچری وہ بھارو کو باتا وہ میری لادلی بچی چھوٹی سے سب سے چھوٹی وہ تھی بس میری پیاری چھوٹی سب سے چھوٹی پیاری یہ میرے حالت ہو رہی وہ میرے کو پتا جا اللہ کی بتا میں خود بیمار یہ میرے درد کھوٹ کرتا تو جب یہ کہاں کہاں تک آپ نے تلاش کیا بچے صدر یہ پورا یہ پورا لاکہ کلیپٹن یہ پورا علاقہ پورا سانکھ کیا کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ تھانے میں بھی جا کے فوراں ریپورٹ کر دینی شاہی ہے اسی وقت کیونکہ تھانے والے تو یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کا تھانہ ہے فریر تھانہ کہ آپ اگلے دن شام چار بجے کو پہنچئے تب تک تو بچی کی لاش مل گئے کسی سے پوچھا بھی نہیں آپ لوگ سب سے پہ جب فوٹو نکالے پیٹ دے پھوٹو والا ہی بندہ پھوٹو نکال کے پھر فوٹو اس کو تصویر دکھا رہی پھر تو وہ اٹھانے میں دکھا ہے پھر پتا کرے نہیں وہ اس وجہ سے تصویر نکال کے دیا تھا پھر پتا پڑا کہہ دیتے کہ موبائل آپ لوگ کے پاس نہیں موبائل میں بھی ون فائف ایک پانچ پڑے لکھے وہاں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے ایک پانچ ملا دیتے اور وہاں اطلاع دیتے کہ اس طرح بھائی بچی ہماری لاپتہ ہو گئی تو شاید آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا ہم پڑے لکھے نہیں ان پڑے ہمارے کو ساتھ دیا پولیس نے بھی گورنر یہ پہ لیڈی سے گئے صدر والی بڑی میڈم بچے ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں میرے دس بچے ہیں یہ سب سے چھوٹی تھی سب سے چھوٹی چھوٹی یہی تھی میری بچ بہت ہوتی بہت ہوتی میرے سے پیسے مانگتی تھی میرے ساتھ ہوتی تھی بہت میرے چھوٹی میرے پاس چھوڑ کے نہیں جاتی پتہ نہیں کیسے میں دوائے لینے چلی یہ نکل گی تھوڑی دیمار سے کارٹ پتہ نہیں بچوں بچی کے ساتھ دفنا دیا آپ لوگ آپ کو کسی شک ہے کہ کون ہو سکتا ہے ہندو بلادری ہندو بلادری میں یہ آج پچیس سال ہم سب کٹھے چھے کھالا کبھی ایسا واقعہ نہیں ہمارے ایسا واقعہ نہیں ہوئے یہ بچی بار گئی ہے تو بچوں بچوں کے ساتھ یہ آلسہ بار ہویا یہ ہمارے کیونکہ یہاں زیادہ ہیرو انچی بھی ہیں خدا نہ خواست ہمارے پچیس سال کسی بھی شک نہیں 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 کراچی تو بڑا کراچی بڑا پتہ نہیں ادھر کوئی بھی ہمارے سے بند نہیں ہے تو پولیس نے ابھی تک کیا بتایا کہ وہ کیا رات کو بھی آئے تھے وہ ہمارے ساتھ تامن کر رہے ہمارے انصاب چاہیے بس اور کچھ بھی نہیں چاہیے انشاءاللہ ملے گا آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا صاحب نے نوٹس لیا ہے گورنر صاحب نوٹس لے چکے ہیں اور پولیس کے بڑے افسر جو ہیں وقیدہ خود تبتیش کر رہے جتنے اس کے انہا کے آگے ہمارے غریب کو انصاب چاہیے بس ریڈم آیا بڑی صدر اللہ اس کو جیت دے اس کو وہ انصاب لیوانا چاہیے بس اور کچھ آپ لوگ اتنے سارے بچے ہیں ان کی دیکھ بال بڑا مشکل نہیں ہوتا ہے کہ یہاں خدا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی ریلویٹ ٹریک کے بالکل اس طرف ہیں ہم کدھر جائیں پھر یہ ان میں سے کوئی بچہ آئی در ادھر ہو جائے یہ اندر جگیا گرمی رہتی ہے ہمارے ساتھ بچی کی دادی بھی ہیں گنگا کی دادی بچے بہت زیادہ ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ ریلویٹ ٹریک کے اوپر بھی ہیں خدا نخصان بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرین بہت تیزی سے آجائے اور وں کے بچے ہیں ہمارے برادریوں کے بچے ہمارے بچے ہیں ہم اندر رکھتے وہ گرمی ہونے لگے تو باہر آکے سوگی سکھر کے ہم کراچی میں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں میرے ہوگی بیس سال ہوگی ادھر سون بیس سال ہوگی یہ دوال لینے کے لیے گزاری میہ مر گیا دی جند کی گزاری رنجال بیوہ میرے بچے میں نے پالے میرے حالتے سے اور میہ نہیں لیا بچے میرے ہو بچے بیمار صدر میں دوال لینے کے لیے گئی پتھانی 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 یہ بچی بچی کا نام پتھانی ہے گنگا کے ساتھ روٹیاں لینے گئی تھی تو بیٹا کچھ واقعہ یاد میں کیا تھا ہم روٹی لینے گئی تھا روٹی روٹی والا بند تھا ہم کرسی تھے اور بار سے دھولے تھے تھوڑ لمبی گاڑی تھے پانچ بند تھے کچھ جگہ ہوا تھا کچھ واقعہ یہاں سے برگت والا پیچھے ہوتا ہے جو ہے سال دکانے بند ہوئی تھی جہاں زاتر ہوتل ہیں ہوتل ساری بند ہوئی تھی سارے ہوتل بند ہوئے تھے یہاں سکار آئی پھر یہاں سے گئی ہے تو بچی نے چھکا نہیں شور نہیں بچایا گنگا نے نہیں اس نے سور بچا اس کا مو ڈھنک لیا اس کو لے گیا لے گیا بتانا چاہیے تھا گھر والوں کو اس طرح ہو ہے واقعہ اگر در کے لیے من احتیاط کریں گی آپ چیار بیٹی آدھے تین بیٹی ہے چھوٹی ہیں بیٹوں سے یا بڑی ہیں چھوٹی چھوٹی یہ تھی بس سب سے چھوٹی یہ تھی بہت احتیاط کرنا ہوگا آپ کو چھوٹی میری یہ تھی بس پیاری بیٹی دس روپے دی بیس دی میرے کو ایسے بول پیاری میرے پیارے نہیں یہ میری بچی پیاری بس چھوٹی سب سے چھوٹی دوسرے سارے ہمارے کو ساتھ دے رہے اللہ کرے گا پیاری ساتھ دے رہے انشاءاللہ انصاف ہوگا بچی کے مامو ہے پنجو داس یہ واقعہ کیوں اتنے تاخر سے آپ لوگ نے تھانے میں ریپورٹ کی پولیس والے کہتے ہیں کہ اگر بروقت ہمیں اطلاع دی جاتی اسی رات کو بارہ بجے تین بجے تک بھی آ جاتے تو ہو سکتے کہ آج صورتحال مختلف ہوتی آپ اگلے دن شام پانچ بجے پہنچے ہیں سر جیس طرح ہماری بچی یہاں لا پتہ ہوئی تو اس ٹیم تقریبا بارہ سے ساڑھے بارے بھائی کا ٹیم تھا ہم نے جب یہاں سے پہلے تو بچی کھانا کھانے گئی ہوگی کیونکہ تھوڑی توجہ دماغ توجہ ہم نے تقریبا فجر کا ٹیم پھر صبح کے ٹیم جب موبائل میں پچر بنوا کے تھانے میں جا ہماری بچی جو ہمیں جا پچر ہوا پہ دی ہے انہوں نے یہ کہ آپ کی بچی انشاءاللہ مل جائے گی ہم کوشش کر رہے ہیں جی پا قیدہ ریپورٹ درج نہیں کی گمشد کی اب ہم نے علم نہیں ہے کہ انہوں نے درج کی جانے کی شاید کی بھی ہوگی اللہ جانے انہوں نے پچر ہماری لے لی انہوں نے بولا جیسے میں ہمارے کو پتہ پڑے گا کنفرم ہوگی ہم آپ کو بتلا دیں گے تو آپ میں سے کوئی اتنا بھی سینس رکھنے والا یا اتنا ذہن رکھنے والا کہ کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو یا کوئی حادث سب پیش آتا ہے تو آپ سب کے پاس ٹیچ موبائل نہیں سہی پیٹ والا موبائل تو ہے ون فائی پہ اتنا کرنے کا دماغ میں نہیں آیا سر اس وقت افرہ تفریح تھی بارش بھی ہو رہی تھی کسی ہمارے دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ویسے پتہ ہمارے کو انساب دلوانا چاہیے انساب دینا چاہیے جو کاتل جلدی سے جلدی اس کو گرفدار کرنا چاہیے آج ہمارے گنگا بچی سے ہویا کل اور بچے سے جلم ہمارے صحیح منتی بڑے بڑے آلہ وجیر جتنے پولیس انہ صحیح منتی آج ہمارے بچی گنگا سویا کل اور بچے سے نہیں ہو یہ انساب دلوانا چاہیے انساب چاہیے انشاءاللہ یہ بچی آٹھ سے نو سال کی بچی جو ہفتے کی رات لاپتہ ہوئی تھی اور اگلے دن اتوار کو اس بچی کی تشدد زدہ لاش ملی اور بات میں جب پوسٹ مارٹم کیا گیا میڈیکل ریپورٹ جو جنہ ہسپیٹل سے پہنچی پولیس سرجن کے مطابق اس میں بتایا گیا کہ اس بچی کی بہرمتی کی گئی ہے قصور کی زینب قتل کیس کے بعد امکان یہ ظاہر کیا جارہ تھا جس طرح قوانین میں ترمیم کی گئی سخت قسم کی قوانین بنائے گئے اور سزائے موت اس زینب قتل کیس میں ملوث شخص کو بہت جلد سزائے موت دی گئی امکان یہ ظاہر کیا جارہ تھا کہ خوف پیدا ہو جائے گا اور اس طرح کے مضموم مقاصد رکھنے والے درندہ صفت انسان گھبرائیں گے اور اس طرح کی جورت نہیں کریں گے لیکن اس کے باوجود بھی پیدر پی واقعات بلوچستان پنجاب کے پی کے اور سندھ میں ریپورٹ ہوئے اور کراچی جیسے شہر میں بے تہاچہ اس قسم کے واقعات اور نمہ ہو رہے ہیں متاثرہ خاندان کے ساتھ ہم موجود تھے ان کا کہنا کہ ہم غریب ضرور ہیں لیکن کیا غریب انسان نہیں ہوتے ہم صرف ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے تاکہ عارضی طور پر صحیح ان کے دل کو چین مل سکے سکون مل سکے اور آئندہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہو آج کے لئے اتنا ہی اللہ نگے بان موسیقی موسیقی